حضرت دو سوال ہیں آج میرے پہلا سوال جو ہے موجودہ دور کے حوالے سے ہے جس کو ہم فتنہ کا دور کہتے ہیں ایک فتنہ تو ہمیں پتا ہے کہ دجال کا فتنہ ہے اس کے بارے میں پڑا بھی ہے آپ نے بھی بہت اچھی طرح کئی دفعہ اس کے بارے میں بیان دیئے ہیں سوشل میڈیا ایک علیدہ سے فتنہ ہے تو حضرت سوال یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے کون سا عمل کیا جائے روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے میں کچھ دن مخصوص ہیں اگر اس کے حوالے سے تو اس سلسلے میں پلیز رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اپنے لئے بھی اور گھر میں بھی اس سلسلے کو شروع کر سکیں اور دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ جو ہمارے سلسلے کے شیوخ ہیں چشتیا سابریہ کے ان کے اگر احوال جس طرح آپ ہر پروگرام میں بیان کرتے ہیں کیا کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں سارا لکھا ہے تاکہ ہم دھورا سکیں اور گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ شیئر کر سکیں جب بھی موقع ملے جزاک اللہ بہت شکریہ جمعیل صاحب سوال کرنے کا باتے والے کے لئے بھائیو بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمعیل آسن صاحب آپ نے دون اچھے سوال کی ہیں جادک پہلے پہلے سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو فتنے ایک دجال کا فتنہ دوسرا سوشل میڈیا کے فتنہ دجال کے فتنے کو تو فتنہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فتنہ ہی کہا ہے اور اس سے فتنے سے بچنے کا طریقہ بتلا دیا کہ سورت کحف کی آیت نمبر دس یہ فرمایا کہ سورت کحف کی پہلی دس آیتیں ایک روایت میں سورت کحف کی آخری دس آیتیں تو یہ پڑا کریں اور پڑ کے دجال کی فتنے سے بنا مانگیں تو وہ تو اپنی ذات میں ایک فتنہ ہے لیکن سوشل میڈیا یہ اپنی ذات میں فتنہ نہیں ہے ہاں استعمال کرنے والا خود اس کو اپنے لئے فتنہ بنا لے تو بنا سکتا ہے اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے خیر پھیلانا چاہے تو خیر بھی پھیلا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے شر پھیلانا چاہے شر بھی پھیلا سکتا ہے تو گویا کہ یہ خود اٹسیلف فتنہ نہیں ہے ہاں استعمال والے پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اس کو کس مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہ فتنہ بھی بن جاتا ہے اور خیر بھی بن جاتا ہے اب دیکھیں ابھی روح کی باتیں کا پرگرم سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے لوگ وہ آسٹریلیا کے سائلوں سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک بات کو سن رہے ہیں پیرس کی روشیوں سے لے کر جو امریکہ کی نیو یورک کی انچی بیلڈنگوں تک لوگ اس بات کو سن رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا جو ہے ایک خیر کا کام کر رہا ہے پیغام حق پہنچ رہا ہے اس کی مثال ایسے جیدے چھوری ہے کہ چھوری کے ذریعے سے آپ جو پھل بھی کار سکتے ہیں اور چھوری کے ذریعے سے کسی کا گلہ بھی کار سکتے ہیں تو گویا کہ یہ استعمال پر ہے لہذا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر جو ہے ایسی چیزیں ہم پٹ کریں کہ جو خود ایک لایانی اور شرنگیز ہوں تو زیادہ فیتنا بن جائے گا لہذا اس کے اندر خیر کی باتیں سنیں قرآن کریم سنیں قرآن کریم کے حکام کو سنیں اور مفید پروگرام سنیں تفریع تباہ کے لئے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو جو ہے وہاں آپ دے کے تفریع تباہ اس کی بھی جاگوہ کر سکتے ہیں لیکن ایسی چیزیں جو مخرب اخلاق ہوں آپ کے اخلاق برباد کر رہی ہیں آپ کی شہوانی اور صفلی جو ہے وہ جو قوتیں ان کو اجاگر کر کے گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہیں ان چیزوں سے آپ بچیں تو وہ اس کے استعمال پر ہے تو دوسرا جو ہے وہ جو ہے گویا کہ استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ فتنہ بنائیں بلے خیر بنائیں اور باقی رہ دوسرا سوال کہ کونسی کتاب ہے جس میں جو ہے مشایخ کے حالات ہوں تو اس کے لئے میرے دادا پیر قطب العالم حضر شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلیوی مہاجر مدنی قدس سرور کی کتاب ہے تاریخ مشایخ چشت تاریخ مشایخ چشت کے اندر یہ سارے احوال موجود ہیں تو اس کو مطالعے میں رکھیں جوانچہ میں ہر مرید کو بھی وہ بھیجا کرتا ہوں اور کہا کر تو ہر مرید اس کتاب کو پانچ مرتبہ مطالعہ کرے کیونکہ اس کتاب کے مطالعے سے آپ کو یہ طریقے تصوف سمی میں آتا ہے کہ یہ راستہ ہے کیا پیری مریدی کا رشتہ ہے کیا مرید پیر کے ساتھ اپنی نسبت باطنی قائم کر کے ترقی کیسے کرتا ہے کہنے کیسے منازل تیہ ہوتی ہیں تو وہ کتاب تاریخ مشایخ چشت جس میں حضرت شیخ نے جو مستند واقعات ہیں مستند جو عنوانات ان کو جو مختصر انداز کے در جمع کر دیا ہے فنہ کتابیں بہت لکھی ہوئی ہیں بہت سی کتابوں کے اوپر آپ کو کوئی سوالی نشان اٹھا دے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن حضرت شیخ نے وہ چیزیں جمع کر دی ہیں جس کے در کوئی سوالی نشان نہیں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان مشایخ کے حوال سے واقف ہو سکتے ہیں تو تاریخ مشایخ چشت یہ اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے بہت سی زبانوں میں آپ کی مل جائے گی تو اس کا مطالعہ کریں بلکہ میں ہر مرید کو کہا کرتا ہوں کہ روزانہ ایک اللہ کے ولی کے حالات مطالعہ کر کے سوائے کریں لہذا آپ دیکھیں گے کہ روزانہ آپ یہ کر کے سوئیں گے تو آپ کی نیند میں آپ کی بیداری میں خاص قسم کے انوارات محسوس ہوں گے کہ اظہر اللہ والوں کا تذکرہ ایمان کو تازہ کرتا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ